دوستو پانچ ایسی جگہ ہے جہاں پر آپ کو گاڑی ڈرائب بہت ہی سترگ ہو کے کرنی چاہیے تو دوستو پانچ ایسی کون سی جگہ ہے جہاں پر آپ کو گاڑی ڈرائب وہ سترگ ہو کے کرنی چاہیے تو چلیے دوستو آج اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں تو دوستو پھر فکرنے ہی ویڈیو میں آپ کا سواگت اگھائے تو چلتے ہیں ٹائم کو ناگاماتے ہوئے ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں تو دوستو پانچ ایسی کون سی جگہ ہے پہلا نمبر یہ ہے دوستو کہ بھائی چوک چورہا ہولا ایریا ہے جہاں پر آپ کو دوستو آپ کو پتا ہوگا چوک چورہا کا مطلب یہ ہوگی ہے دوستو کہ چار طرف سے آنی والی گاڑی اور ایک جگہ پہ وہ ملتی ہو ٹھیک ہے دوستو پھور لینڈ والی راستہ آپ کو پتا ہوگا دوستو پھور لینڈ جو ہوتی ہے ونبے ہوتی ہے ایک طرف سے آتی ہے گاڑی ایک طرف سے جاتی ہے گاڑی اور بیچ میں جو ہے جو بیچ میں جو ڈیویڈر ہوتی ہے دوستو اس پر ایک کٹنگ لگی ہو رہتی ہے جہاں ایک طرف سے گاڑی دوسرے طرف ایک طرف سے گاڑی دوسرے طرف جا سکے یا کہہ سکتے ہیں بھائی ایک طرف کی گاڑی دوسرے طرف موڑ کر سکے آپ کو پتہ ہوگا کٹنگ اس لیے لگائی جاتی ہے دوستو کہ کوئی بھی گاڑی چھوٹی بڑی گاڑی ہو یا جانوار ہو یا گائی ویلی راستے پر آپ کو پتا ہوگا اور دوستہ یہ بھی پتا ہوگا دوستہ جو ڈیویڈر کے بیچ و بیچ پھول پتی کا وہ پودھا لگی ہو رہتی دوستہ جف کے وجہ سے یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک طرف سے جانے والی گاڑی دوسرے طرف جو ہے وہ پتہ نہیں چلتی ہے کون گاڑی آ رہی ہے کون گاڑی جا رہی ہے دوسرے طرف کی گاڑی پتہ ہی نہیں چلتی ہے دوستو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے دوستو بہت سارے گاؤں بستی کا راستہ جڑی ہو رہتی ہے دوستو آپ کو پتہ ہوگا کہ بھائی گاؤں بستی سے اگر کوئی آ رہا ہائیویے کا طرف ٹھیک ہے تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے دوستو کہ بھائی گاؤں بستی سے کوئی آ رہا ہائیویے کا طرف تو اچانک سے سامنے آ جاتا گاڑی ٹھیک ہے نا آپ کے گاڑی ساٹھ ستر سو کا سپیڈ میں رہتی ہے اور گاؤں بستی سے اچانک سے نکل کر گاڑی وہ ہائیویے پر آ جاتی ہے اور آپ کو اچانک سے دیکھنے کو ملتی ہے تو اس سامنے آپ کو دھوکا ہو جاتی ہے اور دوستو فور لینڈ کے بیچ میں جو ڈیویٹر کے بیچ میں جو کٹنگ لگی ہو رہتی ہے جو گاڑی ایک طرف سے دوسرے طرف جانے کے لیے جو رہتی ہے اس میں بھی یہ دھوکا ہو جاتی ہے دوستو کہ بھائی جو بیچ میں جو پھول پتی لگی ہو رہتی ہے ڈیویٹر کا جو پور لینڈ کے بیچ میں جو پھول پتی کا جو پودا لگی ہو رہتی ہے جب کے وجہ سے کیا ہوتا دوستو جو کٹنگ کے پاس سے کیا ہوتا ہے کہ کوئی بھی گاڑی جب موڑتی ہے موڑتی ہے یہ ایک طرف سے دوسرے طرف جاتی ہے تو پتہ ہی نہیں چلتا دوسرے کی کوئی چیز ایک طرف سے دوسرے طرف جا رہی ہے تو اس ایواز میں بھی یہ دھوکہ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے دوستو تو میرا بھائی کہنے کا مطلب اس ویڈیو میں یہ ہے میرا کہ میرا بھائی آپ کو جب پتہ ہو کہ ایسے جگہ پر کٹنگ ہے اور ایک طرف سے دوسری طرف گاڑی آ جا سکتی ہے تو ایسے جگہ جب بھی پہنچے آپ تو پہنچنے والے ہوں تو اس سے پہلے اپنے گاڑی کا سپیڈ کو کنٹرول کرنے ٹھیک ہے نا آپ کو پتہ ہو کہ بھائی ہاں اس ہائیوے سے لے پیا رائٹ سا کوئی بستی کا بستی کا اور جانے والی کوئی راستہ ہے تو ویسے راستے پر پہنچنے پہلے ہی دوستو اپنے گاڑی کا سپیڈ کو کنٹرول کرنے کیونکہ تیسرا نمبر یہ ہے دوستو کہ بھائی آپ کسی بھی راستے پر چل رہے اگر آپ کو دور سے کہیں نظر آتا ہے کہ بھائی کہیں بھیڑے لگی ہوئی ہیں چاہے بھیڑ کسی بھی وجہ سے لگی ہوئی ہیں جس کسی بھی وجہ سے ہوسکتی ہے تا اپ کو بھیڑے نظر آ رہی ہے تو آپ اپنے گاڑی کے سپیڈ دور سے ہی کنٹرول کر لیں جب بھیڑ کا اور جب آپ کا گاڑی دھرے دھرے پہنچنے لگیں تو آپ اپنے گاڑی کو دھرے 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 لے کر کے نکلیں اور اس کے بعد جب آپ کو راستہ کلیئر ملتی ہے اس کے بعد جو اپنے گاڑی کا سپیڈ آپ اپنے گاڑی کا سپیڈ جو ہے بڑھا سکتے ہیں ٹھیک ہے جیسا آپ کو راپتہ دیکھنے کو کلیر ملتی ہے اس دوران ٹھیک ہے نا اور چوتھا میرے بھائی دو لین ویلے ہائیوے ٹھیک ہے دو لین ویلی ہائیوے آپ کو پتا ہوگا ہے دو لین ویلی ہائیوے میں یہ ہوتا تو تو چلے لے فیک سے بستی جانے والی رافتہ ہوتا ہے چلے ریٹ سیک سے جانے والی راستہ اوہ دوران بھی آپ کو بتایا کہ جیسے آپ کو بتایا کہ پھور لین میں چل رہے ہیں آپ کو پتا ہو کہ بستی جانے والی راستہ ہے اوہ جگہ پہ آپ کو گاڑی دھیما کر لینا ہے ٹھیک ہے اوہ بستی جانے والی راستہ آپ کر لیں اس کے بعد اپنے گاڑی کے سپیٹ بڑھائیں تو یہی چیز سیم چیز آپ کو پھولو کرنا ہوگا ہے دو لین ویلی ہائیوے پر ٹھیک ہے بھائی کہ بھائی کوئی راستہ تو بھائیں یا لیٹ یا ریٹ تو نہیں کٹی ہوئی ہے بستی جانے کے لیے تو ایک سے راستے پر اپنا جب بھی اس موڑے پر پہنچے سکتے ہیں تو آپ نے گاڑی کا سپیٹ وہ دھیما کر لیں ٹھیک ہے اس کے بعد اپنے گاڑی کا سپیٹ بڑھا سکتے ہیں اور پانچھا میرے بھائی گاؤں بستی جانے والی راستے پر دوستو گاؤں بستی میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے دیکھا ہوا سنگل روڈ رہتی ہے اور بھائی ویسے راستے میں گاڑی ڈرائب کرنا بہت ہی مجھا آتا ہے ڈریور بھائی اور وہیں پہ یہ گلتی کرتے ہیں بھائی بہت سارے ڈریور بھائی کنارے بہت سارے راستے رہتے ہیں سوری پر گھر رہتے ہیں آپ کو پتہ ہے اگر گھر ہے تو کوئی نے کوئی انسان رہتا ہی ہے اور انسان ہے تو انسان کا بچہ بھی ہوگا اس گھر پر تو میرے بھائی سوٹی والا بستی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بھائی سوٹی والا بستی میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اب چاہ کر بھی سپیٹ بڑھانے سکتے ہیں کیونکہ بھائی ایک چوبیس گھنٹہ تہین ہے کہ آپ کو بھیڑ دیکھنے کا مل جاتی ہے جس کے وجہ پہ ڈریور بھائی کیا کر ان کو اس پیٹ بڑھانے کا موقع نہیں ملتا ہے ٹھیک ہے نا مگر وہیں پر دوستو گاؤں بستیلہ جو راستہ رہتی ہے دوستو وہاں پہ آپ کسی بھی ٹیم جائیے راستہ بلکل کلیئر ملتی ہے اور اسی کا فائدہ اٹھا کے جو ڈریور بھائی ہوتے ہیں سنگل روڈ میں کافی سپیٹ گاڑی چلانے لگتے ہیں میرے بھائی ویفی راستے بہت ہی خطرناک ہوتی ہے اگر آپ کو پتہ ہے کہ لیپٹ اور ریٹ دونوں فیٹ گھر بنی ہوئی ہے تو یقین مانیں اگر آپ اس جگہ پہ گاڑی سپیٹ چلاتے ہیں تو کبھی بھی آپ کو دھوکہ ہو فکتی ہے کیونکہ بھائی گاؤں بستی میں روڈ میں آپ کو بھیڑے نظر نہیں ہے مگر اچانک سے کوئی جانوار کوئی انسان کا بچہ اچانک سے دوڑتے ہوئے آپ کے سامنے آسان کے جس کے وجہ سے اپنا آپ کا گاڑی کا اسپیٹ زیادہ ہونے کے وجہ سے آپ کا گاڑی کنٹرول صحیح سامنے پر نہیں ہوگی اس لئے میرا بھائی گاؤں بستی والا راستے میں بھی چل رہے ہیں تو تھوڑا سا سپیٹ اپنے کنٹرول کر کے چلیں تاکہ کوئی ایسا راستے میں اچانا سے کوئی جر جانوار کوئی انسان کا بچہ ہی آ جاتا ہے تو اپنے گاڑی کا بہت ہی کم فرمائے میں کنٹرول کر سکیں یہ پانچ جو جگہ ہے آپ اپنے گاڑی کا سپیٹ جو ہے کنٹرول کر کے چلیں اور ستر کھوکے چلیں تو ٹھیک ہے دوستو ویڈیو کے یہیں پینٹ کرتے ہیں اور ویڈیو پاسن آئے تو لائک کر دینا دوستو چینل میں نئے ہیں تو چینل کو بھی سسکرائب کر دینا تاکہ اس طریقہ سے جو ڈرائیویں ٹپس ہوتی ہمارا وہ آپ لوگوں تک پہلے پہنچے گی تو ٹھیک ہے دوستو نیک ویڈیو آپ سے ملتے ہیں تب تک کے لیے